کہ آج کے ادھیکس جی وہاں میرے بوجھرگ وہاں میری چاچی تائیے آپ سبھی کو رام رام نمستے دیکھئے ایسے قابل وشتار سے میرے سے پرو وقتاں نے آپ لوگوں کو اس سرکار کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایسی نکلمی سرکار ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتنا چاہوں گی کہ اس سرکار سے آج واسطوں میں کوئی بھی سکھی نہیں ہے چاہے وہ مجدور ورگ ہو چاہے وہ کسان ورگ ہو چاہے ہمارے یوہ بھائی روچگار کے لیے ترس رہے ہو اور چاہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو وہ شکشہ کے لیے ترس رہے ہو تو ایسی دورگتی کر رکھی ہے کہ وہ جب اقجام دینے کے لیے جاتے ہیں کسی بھی کمپیٹیشن اقجام ایسے سی کے اقجام دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان میں جو وہ واسطوں میں پڑھائی کر کے جاتے ہیں جو ہمارے بھوکولک چھتر کو پڑھ کر کے جاتے ہیں جو کرنٹ و فیرز کو پڑھ کر کے جاتے ہیں یا کسی بھی طرح کا ہمارا اتیاز پڑھ کر کے جاتے ہیں ان میں سے سوال نہیں آتے ان میں سے کیسا نہیں آتے وہاں پر جب وہ پیپر کو پڑھنے لگتے ہیں تو ان میں سوال آتے ہیں کہ ہریانہ کے گراہ منتری آنیل بیج کی ویشہستہ بتائیے اور اس ویشہستہ میں جو صحیح آنسور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آنیل بیج اے ویوائیت ہے یہ اس کی ایک ویشہستہ ہے لیکن میں تو میرے یوہاں بھائیوں کو یہ کہوں بھی کہ آپ بھی سارے ایسسی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جائیے کہ ہم بھی اے ویوائیت ہے ہمارا بھی اس میں کسٹن ڈالیے کیونکہ آگے سے تو ہمارے یوہاں کو یہ میں اچھی طرح سے بتانا چاہتے ہوں کہ ان جو نیتاؤں کی چمچا گری کرے گا ان کی ویشہستہیں پڑھے گا وہ ہی ان اکجام کو پاس کر پائے گا کیونکہ آگے سے کسٹن یہ بھی آئے گا کہ انیل بیج کی ڈالی میں کتنی جوئے پائے گئی بیج اے انہیں کھلا ساتھ گیا ہے تو آپ یہ بھی آنسور بتائیے کیونکہ دیکھیں ہمارے یوہاں بھائیوں کے ساتھ تو روزوار کے ساتھ بھی ایسا کیا ہوا ہے کیونکہ چاہے وہ ملدور ورگ ہو ملدوروں کو بھی ایک کسان سے پہلے مارنے کے لیے نیچے انچے اور زیادہ قانون پڑھائی گئے ہیں کیونکہ ملدور بھی ایک کورٹ میں جا کر کے اپنی کسی طرح کی سنوائی نہیں کروا سکتا اور اسی طرح سے دیکھیں سرکار کہتی ہے کہ یہاں پر تو جو کسان اندولن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو راجنیتہ بیٹھے ہیں وہ کسان نہیں ہے اصلی کسان تو ہمارے گھڑوں میں بیٹھے ہیں لیکن میں ان کو پوچھنا چاہتے ہوں کل اپنے سنا ہوگا ایک گوانا کے کسان میں جس کو بندے کی فیصل زیادہ لائے گی اس کے لیے سپا نت کرنے کے لیے سرکار نے بھلایا اور اس کسان بھائی نے دیکھیں کتنا بڑا